ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو کیٹو ڈائیٹ پاکستان میں اگرہ آپ کے ساتھ ایک اور مزیدہ ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج ہم جو ریسپی بنانے والے ہیں اس ایک ریسپی سے میں آپ کو دو ڈیشز بنانا سکھاؤں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے چکن کا کیمہ آدھا کلو اور اسے میں نے گھر پہ آ کر مشین میں دوبارہ سے اسے بلکل باریک کر لیا تھا اب اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں ادھرک لسن کا پیسٹ دو ڈیبل اسپون اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پسی ہوئی ہری مرچیں اور دھنیا کا پیسٹ ایک ڈیبل اسپون اب اس کے اندر میں شامل کروں گی کچھ ڈرائی انکریڈینز جس میں زیرہ پاوڈر شامل ہے اور اس کے اندر لال مرچ کا پاوڈر ہے حلدی پاوڈر ہے چارٹ مسالہ کا پاوڈر ہے اتکوٹی ہوئی مرچے ہیں اور پنک سالٹ ہے اور کچھ دھنیا پاوڈر ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون کے قریب مکھن بھی میں نے ایٹ کیا ہے اب اسے میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی یہاں میں نے اسے اچھی طریقے سے مرینی کر لیا اگر آپ چاہیں تو مرینیشن کے لیے اسے 15 منٹس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ہاف این آور بھی رکھ سکتے ہیں یا اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اسے مرینیشن کے لیے نہیں رکھا تھا میں نے اسے فورا ہی پریپیر کر لیا تھا یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مرینیشن کرنے کے بعد اس کے کباب بنائیں گے ہم اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنی وی پی سی بھی انجوائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیا ہے تاکہ یہ میرے ہاتھوں پر چپکے نہیں اس کے اچھے طریقے سے میں نے چپلی کباب کی طرح ایک بڑی سی پیٹی بنا لی ہے اور اس کے اندر میں اپنا بوائل ایگ رہا لوں گی ہاف میں نے ہاف بوائل ایگ اس کے اندر ڈالا ہے اور اسے پورا کور دیا ہے اس چکن کے بیٹر کے ساتھ جو میں نے مرینیشن کری تھی اور اسے میں نے بلکل اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے کوئی بھی کنارہ نہیں چھوڑا اسی طرح سے باقی کے بھی آپ کو بنا لیے ہیں میں نے اپنے لیے چار بنائے تھے اور اب اسے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب اسی بیٹر کے اندر میں کچھ اور چیزیں ایٹ کروں گی اور اپنی دوسری ریسپی اسی بیٹر سے بناوں گی اس کے اندر میں نے چارٹ مسالہ اور ایٹ کیا ہے کٹی بیو میرچ دھنیا اور ہری میرچوں کٹی ہوئی دھنیا اور ہری میرچیں ایٹ کریں اور پیاز ایٹ کریں اب میں اس کے اندر دو ٹیبل اسپون کے قریب چیز ڈال رہی ہوں اور کرش کالی میرچ ڈال رہی ہوں میں اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور اسے بھی اگر آپ چاہیں میرینیشن کے لیے چھوڑنا تو آپ رکھ سکتے ہیں اسے بھی اچھے طریقے سے مرینیشن کر لی جائے اسے تاکہ اس کے اندر سارے مسالے اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور اس کے اندر جو پیاز اور میں نے ہری میرچیں ڈالی ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب میں ایک اب یہاں میں ایک وڈین سٹک لوں گی آپ چاہیں تو جو سی کباب کی روڈز ہوتی ہیں باربیکو کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں آپ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے تو آپ نورمل کوئی بھی سپون لے سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے وڈین سٹک پر بلکل تھوڑا سا بیٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں سی کباب کی شیپ دے رہی ہوں اور اس طرح سے جتنا بھی میرے پاس چکن کا کیمہ کے بیٹر ہے اس کا میں اسی طرح سے شیپ دے کر بنا لوں گی اسے تقریباً میری دس سی کباب تیار ہو جائیں گی اب یہاں میں ایک فرائی پین کے انڈر دو ٹیبل سپون بٹر اور دو ہی ٹیبل سپون میں نے دوشی جیو گالا ہے اور اسے اچھی طریقے سے گرم کرنے کے لئے میں نے رگ دیا ہے چکن کا کیمہ ہے تو اتنا ٹائم ٹیکن نہیں ہوگا دلنے کے لئے میں چاہتے ہوں کہ میرا جو ٹیمپریچر ہے وہ اچھی طریقے سے گرم ہوتا ہے یہاں میں اچھے طریقے سے میرا بٹر جو ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے اور گرم ہو چکا ہے یہاں میں ون بائ ون کباب ڈال دی جاری ہوں سرائی بین کے انڈر جتنی بھی آپ ایڈیز کر سکتے ہیں کباب ایڈ سائے گئے ٹوپنے کا کوئی خطشہ نہیں ہوگا اس کے انڈر بس اپنے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بار بار اسے چمچ نہیں ماننا ورنہ یہ ٹوپ سکتی ہیں آپ فرائی پین کے مدر سے اسے اچھی طریقے سے ایڈز کر سکتی ہیں جگہ بنا سکتی ہیں اس میں اور سک کباب اپنے ایڈ کر سکتی ہیں اور اسے فرائی پین کی مدر سے ہی آس پاس جگہ بناتے ہو ڈالنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اب یہاں میں نے اسی فرائی پین کے اندر ہماری جو ایک ہی ریسپی سے جو دوسری ڈیش بنائی تھی ہم لوگوں نے وہ میں ڈالتی جا رہی ہوں جو ہماری انڈے والی تھی یہ ہم میں ایک ایک کرکے اسے اندر ڈالتی جا رہی ہوں اس میں بھی سک کباب کی طرح آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے چمچ نہیں ماننا اس پہ آپ نے فرائی پین کی مدد سے ہی اسے ٹوپسٹ کرتے رہنا ہے اور اسے گھوماتے رہنا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں یہاں میں نے فرائی پین کی مدد سے ہی اسے ٹوپسٹ کیا ہے اور اسے اچھا سا گولڈن براؤن کلر دے کر میں نے اسے ڈیش آؤٹ کیا ہے اور اس کے اوپر چیز سپریڈ کی ہے اور ساتھ میں ہی میں نے گریک یوگرٹ کا رائتہ جو میں نے ہری مرچیں اور دھنیا کے ساتھ اور پنک سال کے ساتھ بنایا تھا اس کے ساتھ میں نے اسے سرف کیا ہے اور بہت ہی اچھی ڈیش تھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا اس کا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر رہوں گی اللہ حافظ